خدا وندنو اڈیک دی رہے آرام نل میری جان کہ اوستو میری ہے امید او میری ہے چٹان اوکیلا ہے میری جان دا اوکیلا ہے میری جان دا نجاتے پا نگا نجاتے پا نگا سومیتے اپنی جگاتوں ناک دیٹ لانگا خدا وندنو اڈیک دی رہے آرام نل میری جان آسو دے اوٹے راکھو سب آسو دے اوٹے راکھو سب اے امتو صدا اے امتو صدا چکا وہ دے اگے دل کے اوہو ہے خدا خدا وندنو اڈیک دی رہے آرام نل میری جان آرام نل میری جان آرام نل میری جان حالیلویہ حالیلویہ سب کو جای مسی کی let's pray father god we thank you for the privilege the honor that we have that we can come into your presence through the blood of yahushua hamashiach father thank you for the precious blood through the blood that has atoned our sins our transgressions our trespasses and our iniquities the blood that was paid as a ransom so lord through that atoning blood we come into your sacred presence we come into the holy of holies lord hallelujah lord we come to express a gratitude adoration and worship for all your goodness and kindness and mercy i pray for everyone that is online lord that you will touch every heart that you would fill every heart with your fresh presence that you would draw every soul closer to you lord every thought in the mind that is contrary to your world will seize in its threat even now lord as i pray and your thoughts will begin to flow lord your precious thoughts your thoughts will begin to percolate in our soul spirit and mind we give you praise this evening خداوند ہمارے سے بول اور باتیں کر خداوندیش مسیح کے جلالی نام میں آمین خاللیلویا آپ سب کو جہ مسیح کی اور اپواس ہم کریں گے سیونٹی ٹو آورز کے لیے تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے جسے 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 پربو انگرے دے اپواس میں ہمارے سنگ جڑ جائیے آج رات سے کل صبح سے جیسے بھی پرمیشور آپ کو سامر دے تین دن رکھ سکتے ہیں تین دن رکھئے کوئی پانی لکھڑ لینا ہے لے لیجئے ایک دن رکھنا ہے ایک دن رکھئے ایوننگ کا کھانا کھا کے تین دن کرنا ہے ویسا کیجئے جو ہم نے یوم کیپور کی فاسٹنگ کیا ایک لیڈی کو جس کی ڈاکٹرز نے بولا تھا she cannot conceive the tubes were dried up they tried surrogacy and many other things nothing worked خداون نے اسے پرگنٹ کیا خداون نے اس کی کوک کھولی پرگنٹس اپنے پتی سے ہوئی وہ خداون کا دھنیواد ہو وہ impossible کو possible کرتا ہے hallelujah تو آج ایک بڑا عدود سندیش میں آپ کے ساتھ باتنا چاہتا ہوں absolutely the wonderful message آپ بڑے دھیان سے سننا ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورگ میں جو دور کھولتے ہیں دروازے سورگ میں جو خڑکیاں کھولتی ہیں سورگ میں جو سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں ladders اور سورگ میں جو پورٹل کھولتے ہیں ان چاروں کے وشے میں ہم ادھن کریں گے hallelujah میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسرائیل میں یروشلم ایک سورگیہ پورٹل ہے hallelujah اسرائیل میں سیون پربت اس کے بالکل straight آپ آپ دیکھیں گے بالکل اوپر same direction میں یہوہ پتہ کا throne ہے جو millions into millions of light years away ہے hallelujah تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل میں ایفیسیوں کی پتری پہلے دہے کے تین وچن میں لکھا ہے thanks be unto god the father who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places سورگی ستھانوں میں ہمیں ہر پرکار کی آنشش سے آنششت کیا ہے پریت پلوس سورگی ستھانوں کا ذکر ایفیسیوں کی پتری میں چار بار کرتا ہے heavenly places یہ سورگی ستھان کیا ہے ایفیسیوں ایک کا تین اور ایک کا بیز دو کا چھے تین کا دس میں یہ سورگی ستھانوں کا ذکر کرتا ہے celestial abode of god celestial heaven خوبصورت جلالی دنیا جہاں پہ ہمارا سورگی پتہ واس کرتا ہے اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہمارا راجہ ہمارا پربو ہمارا ربی and your brother and my brother elder brother is seated at his right hand and according to hebrews nine eleven یبرانی وہ آپ کا اور میرا مہا یاجک ہے اور پندرہ وچن جو آپ میرے پر دوش لگاتا ہے پتہ کی اپسطتھی میں دوش لگانے جاتا ہے یشیو مسیح کھڑا ہوکے ہمیں defend کرتا ہے hallelujah یہی پہ پریلت پلوس دوسرا قرنتیوں بارہ دہ کے چار وچن میں لکھتا ہے کہ میں تیسرے سورگ میں اٹھایا گیا i was caught up to the third heaven caught up کے لئے گریک ورڈ ہے harpezo harpezo کا مطلب ہے ایسے snatch کر لینا ڈیزیسٹر آنے سے کسی طرح کی تباہی آنے سے پہلے اٹھا کے لے جانا ہے یہی شبد پریلت پلوس استعمال کرتا ہے we will be caught up جب پربو آئے گا آخری توری فکھی جائے گی پردھان دودھ کی للکار کے ساتھ ہم سے caught up ہو جائیں گے harpezo ہو جائیں گے اسی کو جب ولگیٹ ورجن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا گریک سے لیٹن میں تو ورڈ یوز کیا گیا راپیرے جہاں سے ریپچر شبد نکلتا ہے بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ ریپچر شبد بائبل میں نہیں ہے بائبل میں ہے آپ بائبل پڑھتے نہیں ہوں harpezo کو لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا راپیرے راپیرے سے ریپچر ورڈ نکلا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ تو اٹھا لیا گیا کیسے through heavenly portals heavenly portals کھلا اس کے through پلوس پلتراتما کے دوارہ he was catapulted into the very presence of the almighty تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل بتاتی ہے درواجے ہیں سورگ میں doors ہیں کھلتے ہیں درواجے کھلتے ہیں سورگ میں اور خڑکیاں کھلتی ہیں سورگ میں اور سیڑیاں ہیں جو پرتھوی کو سورگ کے سنگ جوڑتی ہیں اور portals ہیں سورگ میں سورگ یہ portals جیسے vortex ہوتے ہیں جنہیں ہم wormhole بول دیتے ہیں black holes بولتے ہیں وہ dimensional transportation devices ہیں ایک dimension سے دوسری dimension میں آپ کو لے جاتے ہیں ہالیلویہ تو میں آپ کو وچن دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ پڑھئیے پرکاشت واقع چارت ہے کا پہلا وچن یہنہ پتمس کے آئیلنڈ میں ہے تو لکھا ہے اچانک وہ آتما میں آتا ہے اور سورگ میں ایک ڈور کھلتا ہے درواجہ کھلتا ہے اور کیا لکھا ہے درواجہ کھلتا ہے اور ایک آواز اسے پکارتی ہے وہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے ہالیلویہ پویتر آتما اسے اٹھا لیتا ہے سورگ میں ڈور کھلتا ہے پرکاشت واقعہ تین ادھیائے کے آخری وچن تک کلیسیہ زمین پہ ہے پرکاشت واقعہ چارد ہے کہ پہلے وچن میں میرا یہ وشواش ہے کہ کلیسیہ اٹھا لی گئی ہے کیونکہ پرکاشت واقعہ چارد ہے کہ پہلے وچن میں اس کے بعد جو وہاں پہ ورڈ پڑھیں گے مالکہ اس کے بعد سورگ میں میں نے ایک دوار کھلا دیکھا تو جو گریک ورڈ ہے اس کے بعد کے لیے وہ ایک ایسی پرپوزیشن ہے گریک گرامر میں جو ایک ایونٹ کو دکھاتی ہے اس گھٹنا کے بعد تو وہ گھٹنا ہے ریپچر کلیسیہ کا اٹھائے جانا اور پریریت یہنہ کو توری جیسی ایک آواز بلاتی ہے اور وہ آواز ہے خدا مدیش مسیح کی جو کہتی ہے میں تجھے دکھاتا ہوں جو چیزیں پرسوی پہ گھٹنے والی ہیں آپ کا معلوم یہ دور جو ہے درواجہ ہے اس کے لیے گریک ورڈ کیا ہے تھورا یونانی شبد ہے تھورا اس درواجے کے لیے دوسرا شبد ہم آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پہ ہم منن کریں گے ابھی اور توسرا شبد ہے ونڈو کھڑکی ملاکی نبی کی پستک تین ادھائی کا دس وچن سارے دشمانش پرمیشور کے مدی خانے میں لائیے اور پربو یہوا کہتا ہے مجھے اجماع کے دیکھئے آپ کو معلوم کیوں پرمیشور کہتا ہے ٹائد لانے کے ساتھ اجماعو مجھے پرکھو کہ میں تمہارے لئے سورک کے دوار کھولتا ہوں یا نہیں اس لیے کیونکہ منوشیہ فائنینسز میں بہت ٹائٹ ہوتا ہے دل کے سنگ چپکے ہوتے ہیں پیسے اس لیے پربو کہتا ہے مجھے اجماع کے دیکھو اگر آپ کسی جگہ پیسہ بھوتے ہو پربو کے کام کے لئے اس سیوکائی کو اجماع کے دیکھیں کیا آپ کو آنشیش مل رہی ہے یا نہیں کیا وہ منسٹری ایک پورٹل ہے ہیون کے سنگ کنیکٹڈ جہاں پہ آپ کی بھیٹے آپ کے دشمانش پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں پرمیشور تو یہ گیرنٹی دیتا ہے مجھے پرک کے دیکھو تیسرا شبد ہے لیڈر سیڈھی اس کے وشے میں ہم پڑھتے ہیں یکوب جو ہمارا پرکھا ہے اتپتی کی پستک اٹھائی سدھیائے میں جب اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلتا ہے تو بیتل میں اسے درشن ملتا ہے انجل اوپر چڑھ رہے ہیں انجل نیچے اتر رہے ہیں ہم ابھی اس کے اوپر بھی منن کریں گے اور چوتھا ہے پورٹل یہ پورٹل کیا ہے سائنٹسٹ انہیں بلیک ہول یا ورم ہول کہتے ہیں یہ ایک ڈیمینشنل ریالٹی سے دوسری ڈیمینشنل ریالٹی میں منشے کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں یہ ایک دم جھکاس سے کھلتے ہیں اور پیپل ہا ٹرانسپورٹڈ اور پورٹل جو ہیں پورٹل کے ترور پراتھریں اوپر اسینڈ کرتی ہیں آپ کو معلوم ازرائیل میں پرتی دن جب ٹیمپل بنا ہیکل بنی یاجک مہا یاجک صبح مارننگ میں پرمیشور کے ہیکل میں جاتا ہے اور دھوپ دان لے کے جاتا ہے اس کے پاس گیارہ قسم کے سپائسز ہیں الیون ٹائپ سپائسز ہیں اور اگر آپ ہسکری پڑھیں گے ایبسٹی ناس ایک فیملی ہوئی جویش فیملی جن کو پوتر آتما نے اسرائیل میں ایک ایسا چھوٹا سا پلانٹ ایک پودہ دکھایا اس پودے کو انہوں نے سکھا کے کرش کر کے یہ گیارہ سپائسز میں جب بلینڈ کیا تو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ گیارہ سپائسز لے کے یاجک جاتا ہے پوترستان میں وہاں پہ ایک سونے کی جگویدی ہے اس جگویدی پہ کولے کے انگار ہیں یہ کولے کے انگار آپ کو معلوم کیسے پیدا ہوئے ہیں جب موسیٰ نے تمبو بنایا تمبو کے باہر اس نے قربانی رکھی یہوہ کے آگے اور ہاتھ اٹھا کے پرارتھنا کی سورگ سے آگ اتری اس آگ کو پریزرو کیا گیا اسی آگ سے منورہ سات چراغ جلائے گے اسی آگ سے جو پرارتھنا کی جگویدی ہے جسے آلٹر اور گولڈن آلٹر آف انسنس کہتے ہیں اس کے اوپر انگار جگائے گے اور پربو نے کہا اب یہ آگ کبھی بچنے نہ دینا وہ آگ کا ارجن ہے ہیون سورگ سے اگنی چاہیے پرمیشور کوئی بھی کام سورگ کی آگ کے بغیر نہیں کرتا موسیٰ کے خیمہ میں اس نے آگ بھیجی سلیمان کی حیکل کے دو سمیں اس نے اپنا جلال بھیجا جب پنتے کس کے دن کلیسیا پیدا ہوئی پریٹوں کے کام دو دھائی میں تب بھی یہ ہوگا پرمیشور نے آگ بھیجی آپ کا معلوم کین اور حابل نے جب اپنی قربانیاں رکھی کین نے اپنی بدھی سے گھمنڈ کی ایک آفرنگ چڑھائی یہ ہوگا کو پرتوی کا فل لے کے آیا جب کی وچن میں لکھا ہے پرتوی شرابت ہے there is a curse on the earth on the ground because of the sin of Adam but he would not harken unto God he brought an offering the produce of the earth whereas God had already declared in the garden by slaying an innocent animal that without the shedding of the blood there would be no remission of sin God already made an ordinance which is kind of a you know oral ordinance Adam knew it because God slew an animal and covered with the skin of the animal the nakedness of man and atoned the sin of Adam without the shedding of the blood there is no remission of sin بنا لہو بہائے پاپ کبھی شما نہیں ہوتے but Adam was very Cain was very haughty and arrogant he would not harken unto God he brought the produce of the earth which was already under curse of course that was Pramesho نے سے permit کیا تھا for a thanksgiving offering لیکن but Abel builds the altars slays the animals sprinkles the blood gives God a blood offering تو کیا ہوتا ہے Cain اور حابل اپنی قربانی رکھتے ہیں پرمیشور یہوہ حابل کی قربانی کو گرہن کرتا ہے Cain کی کو نہیں کرتا how did how did Cain know how did Cain know that his offering was not accepted by God why did his continence fall why did he became angry on the inside and he disdained his brother how did he come to know the fire fell upon the offering of Abel and the fire did not consummate the offering of Cain تو Cain کو پتہ لگ گیا آگ سے پرمیشور یہ کام کرتا ہے تو مہا یاجک جاتا ہے اور وہ spices کو ڈالتا ہے اس آگ کے اوپر آپ کو معلوم Jews لوگ کیا believe کرتے ہیں یہودی لوگ believe کرتے ہیں کہ جو اسریلی لوگ ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہو وشم میں جب جویش لوگ پرارتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی سب تو ان کی پرارتھنا کے جتنے شبد وہ بولتے ہیں وہ سارے یروشلم کی طرف ٹریبل کر کے جاتے ہیں یروشلم کی ہیکل کی طرف جاتے ہیں ساتھ ہیبرو میں اسے کھا گیا ال شف ہلیلویہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے ہلیلویہ میں یہیں بیٹھتا ہوں پرارتھنا کیجئے انٹرنٹ کیلئے ٹینکیو جیزس ٹینکیو جیزس ہلیلویہ پربو یشیو آپ کا دھنیواد ہلیلویہ تو آپ سب کو سنائی دے رہے ہیں پلیز مجھے میسیج کیجئے اگر آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے ہلیلویہ پلیز میسیج کریں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے ٹینکیو جیزس ہلیلویہ آپ سب کو دکھائی دے رہا ہے سنائی دے رہا ہے اوکے سنیے دھیان سے تو جتنے یہودی لوگ جن کی یہوہ سے واجشہ ہے جب وہ پرارتھنا کرتے ہیں جگت میں کہیں بھی ان کی ساری پرارتھنا کے ورڈ ٹریول کر کے یروشیلم پہنچتے ہیں اور سب ورڈز وہاں اسیمبل ہوتے ہیں جب مہا یاجک آتا ہے یاجک آتا ہے اور گولڈن آلٹر آف انسنس کے اوپر وہ سپائیسز ڈالتا ہے اور انگار پہ جب وہ سپائیسز ڈالتے ہیں سارے ورڈ اسیمبل ہو کے اس انسنس کے ساتھ سورگ کی اور چل جاتے ہیں سورگ واقعنت انگار آئن Student انسان سورگ ملاشه انڈیو روڈیو ان priced جو there is Mount Zion where the temple of the Lord was built there is a vortex there is there is a divine opening through that the prayers ascend into heaven وہ سورگ میں پرارتھنائیں چڑھ جاتی ہیں آپ کو معلوم وچن میں کیا لکھا ہے وچن میں لکھا ہے Daniel جو خدا کا بندہ ہے وہ Daniel chapter number 10 verse number 12 میں لکھا ہے Daniel نے جب پرارتھنا کی تو 21 دن اس کی پرارتھنا اندھکار کی طاقت نے روکی لیکن جب گیبریل انجل آیا اس نے کیا کہا Daniel your prayer was heard the day you started praying تو ہم وچن میں پڑھتے ہیں Daniel جو تھا وہ land of bondage میں تھا captivity میں لیکن وچن میں لکھا ہے وہ دن میں تین وار اپنی ونڈو کھول تھا three times they pray three times nine in the morning two in the afternoon and in the evening تین پرارتھنایں ہیکل کے اندر آفر کی جاتی ہیں تو Daniel three بار ونڈو کھولتا تھا کس در یروشیلم کی ہیکل کی طرف ہاللیلویا تو وہ پرارتھنایں کدھر ٹریول کرتی ہیں یہوہ کے سینہ حسن کے اور سنے دیان سے پہلی بات میں نے آپ بتائی سورگ میں دور ہیں درواجے ہیں ریولیشن فور ون دوسری بات میں نے بتائی آپ کو سورگ میں ونڈوز ہیں ملاکی تین کی دس تیسری بات میں نے بتائی سورگ کے اندر پاڑیاں ہیں سیڑیاں ہیں لیڈرز ہیں سٹیر وے ہیں جینسیس ٹونٹی ایٹ ٹویل پھر میں نے آپ کو بتایا پورٹل ہیں سورگ میں اور سب سے بڑا پورٹل ہے ضرور سلم جہاں سے پریئر اسینڈ ہوتی ہے میں جروشیلم جب بھی گیا ہوں میں سو نہیں پایا یروشیلم میں رات بھر یہوہ کی حضوری میں رہا ہوں اتنی عدبت حضوری ہے وہاں کی ائر سیچوریٹڈ ہے وہاں کی سوائل کے اندر ڈیپوزٹ ہے یہوہ پرمیشور کی پوٹر حضوری کا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دور کیا چیز ہے سنیئے دھیان سے دور کا مطلب ہے اپرچونٹی پرکاشت واقعہ تین ادھیائے کے ساتھ ہاتھ وچن کو پڑھیں یہ شمسی کہتا ہے میں نے تیرے لئے درواجہ کھولا ہے I opened a door for you who opens the door Jesus opens the door and Jesus says I am the door opener and when I open the door nobody can shut and when I shut the door nobody can open so Jesus opens the door what does the door signify opportunity آپ کے جیون میں آپ کو افسر ملنے والا ہے جب درواجہ کھلتا ہے جب درواجہ کھلے گا بھائی اور بہنوں جب یہ شمسی درواجہ آپ کے لئے کھولے گا آپ کو opportunity ملے گی درواجہ آپ کو transport کر دے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب درواجہ کھولے گا نا یہ شمسی کھولے گا کوئی بن نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں اپنے اعوشواس سے آپ کا unbelief کر دے گا بن تو آپ کو کبھی بھی door کو slam نہیں کرنا ہے انتظاری کرنی ہے پربو کی کہ پربو دور دور کھولے بہت سارے مسیل ہوگے سیکرٹ نہیں سمجھتے بائبل میں ایک بہت گہرا سے دھانت ہے جس کا مطلب ہے to wait upon the lord بائبل میں لکھا they let wait upon the lord they shall renew their strength they shall mount up with wings like eagle جو یہوہ کے چرنوں میں بیٹھے انتظاری کریں گے کہ یہوہ درواجہ کھولے خود نہیں کھولیں گے بہت سارے لوگ کے جیون میں نراشہ کیوں ہاتھ لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے زور سے اپنی حکمت سے اپنی اکل سے دور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یہشو مسیح کی پرتکشہ کرنی ہے پہلا کرنتیوں سولاد ہے کہ نو وچن میں پریڈ پلوس کیا کہتا ہے ایک بہت بڑا درواجہ کھولا ہے میرے لئے لیکن دشمن بہت ہیں شطرو ہوں گے جب یہوہ درواجہ کھولے گا لیکن آپ کو پربو میں درد رہنا ہے کلسیوں چار کے تین میں لکھائیں کہ میرے لئے ایک درواجہ کھولا ہے تاکہ میں پربو کے وچن کا پرچار کروں حالیلویہ پرکاشت واقعہ چار کے ایک میں درواجہ کھولتا ہے اور یہنہ پرتکشہ پرتکشہ آجہ جب کھولے گا آپ ایک دیش سے دوسرے دیش لے جائے گا یہشو مسیح مجھے پوری دنیا میں لے کے گیا یہشو مسیح دنیا کے سکس کانٹیننٹ میں میں ٹرائیول کیا ہے ایک بہت گریب گھر سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں نکلا پوری دنیا میں میں نے پرچار کیا یہشو مسیح پورے ورلڈ میں پیسہ نہیں تھا میرے پاس میں اورڈینڈ پاسٹر نہیں تھا میرے پاس اور میں انیس سال کا تھا جب گیا ہالیلویہ یہشو مسیح دروازہ کھولتا ہے تو کوئی بند میں نے اپنے جیون میں کئی دروازے خود بند کیے ہیں اپنی دس اوبیڈینس کے کارن ہالیلویہ ملکیت گل جی سیکنڈ کنگ سیونڈ نائنٹین تو میں نے بتایا ہی نہیں ہالیلویہ آپ کو نئی جگہ لے جائے گا نئی اپرچونٹی دے گا دروازہ نئی ڈیمنشنز میں لے جائے گا نئے نئے لوگوں سے ملائے گا آپ کو دروازہ نئے پوٹینشل کھولے گا آپ کے جیون کے لیے دوسری چیز ہے ونڈو کھڑکیاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو جب تک پربو دروازہ نہ کھولے پربو کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے میرے جیون میں کئی لوگ آئے جوان بھائی میں نے انہیں بائبل کالج بھیجا پڑھایا لکھایا پیسہ لگایا وہ میری پیٹھ کے پیچھے لات مار کے نکل گئے انتظاری نہیں کی انہوں نے پر میشور کے ابھی شکت داسوں کی چھتر چھایا کے نیچے رہنا سیکھئے wait upon the Lord wait for the right time the Lord will open the door at the right time and look for small little opportunities do not anticipate big breakthroughs God is God of small things he says do not despise a humble beginning hallelujah چھوٹے چھوٹے doors کھلیں گے ان کے تھو جائیے تو پر میشور کہتا ہے پر میشور کہتا ہے میں control کرتا ہوں doors کو میرے جیون میں he shut the doors many times he shut the door because I was disobedient I was not walking in obedience I was not walking in holiness and purity the door got closed آپ کے جیون میں بھی کئی افسر خوئے ہیں آپ نے کیونکہ آپ کا جیون صحیح نہیں تھا آپ پربو کے سنگ صحیح نہیں چلے اس لئے وہ door بند ہوگے کئی بار door اس لئے بھی close کیے پربو نے میرے جیون میں کیونکہ پربو نے مجھے protect کیا ورنہ میں غلط لوگوں کے سنگ ملتا ورنہ میں غلط لوگوں کے سنگ associate ہو کے غلط سکھ کے پیچھے چلا جاتا غلط association میں غلط dimension میں end up کرتا اس لئے پرمیشور نے اپنی کرونا سے وہ door کو پرمیشور نے بند کر دیا تو یہ جو windows ہیں یہ window کس چیز کو دکھاتی ہیں کھڑکیاں کس چیز کو دکھاتی ہیں کھڑکیاں دکھاتی ہیں برکتوں کو blessing کھڑکی کے لیے window کے لیے Hebrew word aruba جس کا مطلب ہوتا an opening aruba یہ شبد استعمال ہوا ملاکی تین کے دس میں کیا لکھا پاسٹروں کا فیوریٹ کلام ہے ایک یہ کہ برانیوں کی پتری تیرہ دھائی اگووں کے ادھین رہو دوسرا سارے دشمان موڈی خانے میں لاؤ تو سنیے ہم میں آپ بتانا چاہتا ہوں ملاکی تین کی دس میں کیا پربو کہتا پربو کہتا bring all your tides into the store house سارے دشمان موڈی خانے میں لاؤ اب پاسٹر لوگ یہ نہیں بتاتے کہ موڈی خانہ کیا چیز ہیں یہ موڈی خانے store house تھے temple کے سلیمان نے جو ہیکل بنائی اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے warehouse تھے گوڈاؤن تھے جیسے گودام ہوتے بڑے بڑے اسرائیلی لوگ یہوہ کو سال میں کم سے تین بار بڑی میجر آفرنگ لے کر آتے تھے سات بار لاتے تھے سال میں بھینٹے سات پرم بناتے تھے پربو یہوہ کا آدیش تھا یہوہ کے آگے خالی ہاتھ نہیں آنا وہ یہوہ پرمیشر کو پہلے پھل چڑھاتے تھے جانور کی کوک کھولنے والا پہلا یہوہ کا ہوتا تھا اس طریقی کوک کھولنے والا پہلا یہوہ کا ہوتا تھا خطوں کے پہلے پولے یہوہ کے ہوتے تھے وہ جتون کے تیل کے مٹکے لاتے تھے شہد کے مٹکے لاتے تھے وہ سوکھے میوے درائی فروٹ یہوہ کو ارپن کرتے تھے وہ جانور یہوہ کو ارپن کرتے تھے وہ میں آتا تھا کہ ان کو بڑے بڑے گوڈاموں میں رکھا جاتا تھا اور پربو کیا کہتا ہے میرے بھون میں لے کر آؤ میرے مدی خانوں میں اور پربو کہتا مجھے اجماؤ پربو گرنٹی دیتا ہے کہ جب تم تائید دیتے ہو بھینٹے دیتے مجھے اجماؤ کہ میں اگر بھوگے تو پرک دیکھو کہ یہوہ تمہارے اوپر سورگ کھولتا ہے یا نہیں وہ سیوک آئیاں وہ سیوک وہ منسٹر جو سورگ کے سنگ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کی بھینٹوں کو آپ کی قربانیوں کو سورگ چڑھا سکتے ہیں یہ آج میں بھید آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو پربو کہتا ہے تاکی میرے بھون میں بھوجن ہو تو کیا ہوتا تھا اسرائیل میں ہیکل کے اندر ودوہ لوگ رہتی تھی انات رہتے تھے بیوڑے رہتے پردیسی رہتے تھے دخی لوگ رہتے تھے ہیکل میں اور ہیکل میں خانہ بنتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو سپیرچول فوڈ کی بات نہیں ہے جب ربو یشو مسیح کو ارپن کرنے کے لئے گئے آٹھ میں دن تو وچن میں لکھا ایک ودوہ آئی انا نام کی جو ہیکل میں رہتی تھی اور ایک بزرگ آیا سماؤ نام کا جس نے یشو مسیح کو ہاتھ میں اٹھا بکتی تھی ہیکل میں یہ پیٹرن تھا ہیکل کے ہی نمونے کو کلیسیہ نے آگے اپنایا پریرتوں کی جو کلیسیہ تھی یوروشیلم میں وہاں بھی ودوائیں رہتی تھی انات رہتے تھی پڑھئے آپ جو پہلا جھگڑا کلیسیہ میں ہوا وہ کیوں ہوا پریرتوں کے کام پستک پترس کہتا تم اپنے بیچ میں سات لوگ چنو جو کھانا پکانا برطانا سارا کام خود کریں کلیسیہ میں بھی لوگوں کو کھانا ملتا تھا کلیسیہ ودوائوں کی اناتھوں کی دخیوں کی لچاروں کی سدھی لیتی تھی آج تھوڑا یہ کام کرتی کلیسیہ یہ پرمیشور کا مینڈٹ ہے پرمیشور اپنے کلام میں یہ کہتا ہے سال میں ایک دسوند گریبوں کو اناتھوں کو یتیموں کو اور ودوائوں کو دینا ہے کلام میں لکھا ہے بیوستہ سار میں ایک ٹائد ان کو دینا دشمان تو یہ اتنا کچھ آتا تھا ہے کل کے اندر بھائی اور بہنوں کے مودی خانوں میں رکھا جاتا تھا بہت تھا وہ بہت لارج کوانٹٹی میں اٹھائیس فیصدی اسرائیلی لوگ یہوہ کو دیتے تھے اور وہ یہوہ کے کاموں میں استعمال ہوتا تھا تو پربو کیا کہتا ہے کیونکہ جب یہودی لوگ واپس لوٹ کے آئے بابل کی گلامی سے وہ بھرشت ہو گئے وہ پربو یہوہ کو بھینٹے نہیں چلا رہے تھے اور وہ جناہ کار ہو گئے تھے اپنی بیویوں کو تلاق دے رہے تھے بڑی عورتوں کو اور نئیوں کے سن شادی کر رہے تھے اس لئے ملاقی لکھتا ہے میری حیکل میں لے کر آؤ تاکہ میرے بھون کے اندر بھوجن ہو ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ پڑھیں گے نا دانیل نبی کی پسطک چھے دہا کا دسوچن وہاں لکھا دانیل جب بانڈج میں تھا بابل کی گلامی میں تھا اور شاہی عدیش تھا کہ کسی اور دیوتا کے آگے ان کا دیوتا تھا نبو کسی اور سجدہ نہیں کرنا لیکن دانیل دانیل نبی کی پسطک شیہ دیوتا میں لکھا تین بار کھڑکی کھولتا تھا تین بار پرارتنا ہوتی تھی ہیکل میں بھی ایسے ہوتی تھی اور کلیسیا بھی ایسے ہی کرتی تھی دو بجے کی پرارتنا کرنے کے لیے پترس اور یونہ ہیکل میں جا رہے تھے جب سندر گیٹ کے باہر ایک بندہ جو مفلوس تھا بھی مانگ رہا تھا اور پترس اسے کہتا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں ابھی دیکھئے لوگوں نے پترس کے پاؤں کے پاس رکھی کھانوں میں جا رہا تھا پربو کے لوگوں نے اپنی زمین یں بیج کے سب کچھ پربو کے کام کے لئے دے دیا تھا تو دانیل کھڑکی کھولتا تھا اور پرارتنا کرتا تھا آپ کو معلوم کیوں کھڑکی کھول کے کیوں پرارتنا کرتا تھا اس کا اتحاس چھے ادھے 3849 میں لکھا ہے پربو کا دا سلمان کہتا جب حیکل کو یہوہ کو ڈیڈی کرتا کہتا پرمیشور یہوہ اگر تیری پراجہ پاپ کرے ادھرم کرے اور گلامی کے دیش میں چلی جائے اور اس کیپٹی بٹی گلامی کے دیش سے تیری پراجہ کے لوگ تیرے نام کی دہائی دیں تجھے پکاریں تو ہی پرمیشور تو ان کی پرارترہ کو سن لینا حلیلویہ حلیلویہ so daniel knew this promise in 2nd chronicle 6 38 and 39 daniel knew that god will hearken unto the prayer even though we disobeyed even though we rebelled even though we have been stiff necked people even though we broke his covenant and and we are paying for the consequences of a sin still god has a promise you need to look into the word of god connect with the word of god like this and find out the covenantal promises of god they are all yay and amen if you align your life in if you make your life in alignment with the word of god all the promises will fall upon your life they are absolutely yay and amen none of the promise of the lord will fall to the ground without being accomplished jeremiah says god watches over his word and he hastens to perform the eyes of the lord go from one end of the earth to the other end he looks for men and women who have a heart that seeks God who are holding unto the word of the Lord tenaciously and he is more than willing to perform his word hallelujah stand on the word stand on the promises of the lord hallelujah these are the windows of blessing arubas will bring blessing upon you and this blessing is blessing which you can keep this blessing which you can your home and you will open up the treasures of heaven and he will shower the choices blessings upon you in such a measure that there is no room to contain the blessing the lord your god will make sure he will make sure that you are the head and you are not the tail the lord your god will make you lend unto nation and you will never borrow only if you will harker unto the voice of the lord your god if you keep his commandment in your heart right in the middle of your heart and right over here and if you obey him diligently he will prosper you and all the nations of the earth will call you blessed he will bless all the works of your hands only if you obey him only if you keep his covenant hallelujah we find the ladders in the story of Jacob genesis chapter number 28 utpati 28 ke 11 me hem pardtay haun 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 jacob 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 jara haun because he is so scared of isao and his father and mother told him to go to the land of their of their relatives and find a bride for himself to he jab jata long journey to w bethel p lose to wahan pahun chta hai or 28 chapter of genesis and verse number 11 ager aap pardheng he rath ho jati he it takes a stone and where s ho jata a pther ke o par sir rakh k people say that stone was taken from there by prophet jeremiah this is long story it was taken to Ireland that stone which jacob put his head to rest while he was sleeping that stone is embedded in the royal throne of England England ki queen ke royal throne me yakub ka pther rukha hua that's what they say and this is verifiable fact this is not a hoax hallelujah so what what klam klam me is a dream mil ta a cd a cd 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 is actually the dna it is the dna of jesus perfect sinless flawless dna jesus came to give us a new dna replicate a dna re sequence a dna that's another message i preached that message one time i will share bit more about that now this ladder certainly signifies the dna because the numeric value for the ladder shulam and for dna is 130 same numeric value hallelujah so that cd is touching heaven it is bottom zemean ko chura hai or heaven ke gate ke seng legi hoi hai to yako jub nene se ja genesis 28 17 me kya ke this is the house of god and this is the gate of heaven this is the house of god and this is the gate of heaven joh zamean ke seng seree ka hissa house of god house of god ka bet el bet el bet this is the place which I have chosen to establish my name joh this is called the navel of the earth Hebrew my word is the navel navel you know nab nab زمین کی نابی آئی یہ جگہ جہاں پہ یہہوہ پرمیشور نے حیکل بنائی ہالیلویہ یہیں پہ اس حق کو رکھا گیا جگویدی پہ یہیں پہ راجہ داود نے جگویدی بنائی یہیں پہ سلیمان نے حیکل بنائی یہیں پہ ازرا نہیمیہ نے حیکل بنائی اسی حیکل کو ایمبلش کیا راجہ ہیرو دیس نے وہیں پہ وہ سیڑھی لگی ہے آپ کو معلوم کیوں یہ جگہ چنی یہہوہ نے اب ایک بھید دینے جا رہا ہوں آپ کو جب یکوب اپنا ڈریم دیکھ رہا ہے تو ڈریم میں وہ کیا دیکھتا ہے جہاں وہ سیڑھی لگی ہوئی ہے اس سیڑھی پہ ایک انجل اوپر جا رہا ہے اور ایک انجل نیچے آ رہا ہے آپ کو معلوم کیا سگنیفیکنس ہے اس کی یکوب نے وہ جو جگہ پہ آیا جو یونیورس کا سینٹر ہے جہاں پہ یہہوہ کی حیکل اسٹابلش ہوگی جہاں پہ یہہوہ کی ارادنہ کی جائے گی یہہوہ کو قرمانیاں چڑھانے آئیں گے اس کے لوگ یہہوہ کو بلیدان چڑھائیں گے یہہوہ کی پرستش کریں گے یکوب کے بارہ گوتر پہاڑ پہ چڑھ کے یہہوہ کی ستتی کریں گے جہاں پہ یہہوہ کا بھبیا مندر بنایا جائے گا وہاں پہ وہ سیڑھی لگی ہے اس سیڑھی کے اوپر ایک فرشتہ جا رہا ہے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے آپ کو معلوم وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں وہ فرشتے بھینٹے اور ٹائد لے کے اوپر جا رہے ہیں دشمانچ لے کے اور بھینٹے لے کے سورگ چڑھ رہے ہیں اور برکتیں لے کے نیچے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی بڑی گوفٹ اپ تھیولوجی ہے جو یہ سکھاتے ہیں ڈیوائیڈنگ لائن یوز کرتے ہیں پرانے نیم اور نئے نیم کے لیے جن کو وچن کا گیان نہیں ہے پرانا اور نیا ایک ہی ہے الگ کچھ نہیں ہے نئے نیم کو آپ کو معلوم ہیبرو میں کیا کہا جاتا برٹ ہادشہ ہیبرو ورڈ جس کا مطلب ہے رینیوڈ کووننٹ اور پڑھ لیجئے جرمیہ نبی کی پستک میں پرمیشور کیا کہتا ہے اسرائیل سے کہتا ہے میں اسرائیل کے سنگ نیا نیم باندھوں گا انہ جاتیوں کے سنگ کہاں پرمیشور نے وائدہ کیا ہے کووننٹ کرنے کا یہوہ نے کبھی گیر قوموں کے سنگ کووننٹ نہیں کیا واجہ نہیں کی یہوہ نے نیا نیم بھی اسرائیل کے سنگ اور یہودہ کے سنگ ان کے اندر سے پتھر کا دل نکال کے ماس کا دل دوں گا اور اپنے نیم ان کے دل کی تختیوں پر لکھوں گا پرانے نیم میں پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے نئے نیم میں دل کی تختیوں پر لکھے گئے کس کے سنگ وہ باچہ ہے اسرائیل کے ساتھ حالیلویہ آپ کو معلوم تائید سیکرڈ ہے تائید is very sick there is a mystery in تائید profound mystery hidden انجل پربودخارہ پہلے وہ vortex ہے وہ پہلے ہی ladder لگی ہوئی ہے the angels take the offering the blessings before the throne of God and they bring back the blessing آپ کو معلوم کرنیلیس کے پاس انجل آکے کیا کہتا ہے انجل کہتا ہے your prayers and your giving they have ascended heaven they ascend heaven if you read Hebrews chapter number 7 عبرانیوں کی پتری ساتھ دیا ہے وہاں میں پڑھیں دھیان سے وہاں پہ لکھا ہے زمین پہ مرنہارلاوی بھیٹ لیتے ہیں جو حرون کے گوتر سے ہیں وہ زمین پہ بھیٹیں لیتے ہیں تائید لیتے ہیں قربانیاں لیتے ہیں لیکن heaven میں وہ لیتا ہے جو ملکی صدق صریحہ مہایاجک ہے کون ہے ملکی صدق صریحہ مہایاجک ہمارا یہ شمسی جب آپ پرتھوی پہ اپنی بھیٹیں اور قربانیاں یہوہ کے حضور میں لاتے ہو تو یدی یہوہ کا ایک سچا ابھی شکت داس ہے وہ ان بھیٹوں کو اٹھائے گا اور پرارتھنا کرے گا اسی سمیں وہ وائر ہو جائیں گی heaven میں اس لیے میں ہمیشہ پاسوانوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ بھیٹیں لیں تائید لیں کسی صدھارن ویکتی کو دعا کیلئے مت کہیں سویم پرارتھنا کریں آپ یاجک ہو آپ کے پاس ایسی یہوہ کے سنگ باتچت ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے فائننسز کو heaven میں پہنچا سکو وائر کروا سکو تاکہ لوگوں کو blessing ملیں ہاللیلویہ اس لیے انجل اوپر جا رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں کیونکہ یہوہ پرمیشور یہیں پہ اپنی حیکل بنانے جا رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ انجل بھیٹیں قربانیاں لے کے اوپر جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے بھائی اور بہنوں جہاں پہ ملکی صدق ہے یہ وہی جگہ ہے بھائی اور بہنوں جہاں پہ یہوہ پرمیشور کی حیکل بنے گی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اسحاق کو جگویدی پہ رکھا گیا وہی جگہ جہاں راجہ دعود نے ارونا جبوسی سے جگہ خریدی دام دے کے اور یہوہ کے لئے جگویدی بنائے یہ وہی جگہ جہاں پہ سلمان نے حیکل بنائی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ عزرہ نہیمیہ ضروبہ بل نے ملکے جگہ بنائے جسے حاب جسے حیرد راجہ نے ایمبلش کیا وہی پہ اسی پہاڑ موریا پہ خدا وندیش مسیح کو کروس پہ چڑھایا گیا یہ برامانڈ کا حالیلویہ یونیورس کا سینٹر ہے نیبل آف دی ارث ہے آپ کو معلوم یکوب کیا کہتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹائد کی میں وہ جاگتا ہے اور یہہوہ کے آگے پراتھنا کرتا ہے کہتا ہے یہہوہ پرمیشور تو مجھے لے کے جا اور مجھے واپس لائے اس دھرتی میں میں سب کچھ جو تو مجھے دے گا اس کا دشمانچ تجھے دوں گا میں تجھے ٹائد دوں گا میں نے دیکھا بہت سارے مسیح لوگوں کے اوپر فائنینچل کرس کیوں ہیں ہینڈ ٹو جہاں پہ ان کو بونے کا کوئی لاب نہیں آپ بوتے ہو جہاں پہ بینک میں ڈپوزٹ کر دیا جاتا ہے پرہو کے کام تو لگایا نہیں جاتا اس کی کیا بلیسنی ملے گی آپ کو وہاں سو کریں جہاں پہ یشو مسیح کی انجیل کو فیلایا جا رہا ہے جہاں آتمائیں بچ رہی ہیں جہاں پہ پرمیشور کے ادھود کام ہو رہے ہیں جہاں پہ اس کا راجعہ وکاس پا رہا ہے جہاں پہ ودعاؤں کی اناتھوں کی دکھیوں کی لچاروں کی سدھی لی جاتی ہے آپ کو معلوم لوڈڈ تھا یکوب جب واپس لوٹا ہے اگر آپ پڑھیں گے نا 38 صدیائے 32 میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا 28 چپٹر جو یکوب نے سیڑی دیکھی ہے 28 چپٹر کے اندر 28 کے 12 11 سے پڑھئے گا لیکن اگر آپ جنس 32 پڑھیں گے 32 اور اس کے 13 وچن سے پڑھیں گے یکوب واپس لوٹ رہا ہے جانور بے حتاشہ بڑھ گئے سونا چاندی ہر چیز کی بے حتاشہ برکت ہے کس کے پاس یکوب کے پاس ہلیلوی کسی چیز کی کمی نہیں ہلیلوی تو دور ہے opportunity دروازہ ہے opportunity آپ کے لئے window ہے blessing یہ ladder جو یکوب کی ہے یہ favor ہے آپ کو favor چاہیے یشو مسیح کو بھی favor کی ضرورت تھی پڑھئے لوکا رچیس سو سمچار چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر 52 آخری وچن وہاں پہ لکھا جیز گرو in stature and wisdom یشو مسیح دیل ڈال میں اور بدھی میں بڑھتا گیا اور لکھا ہے پرمیشور کے انگرے میں پرمیشور کے favor میں اور منشیوں کے favor میں بڑھتا گیا یشو مسیح کو بھی favor چاہیے تھا پرمیشور کا بھی اور منشیوں پورٹل جب کھلے گا تو بارش آئے گی بارش برکتوں کی حالیلویہ اپنا جیون پرہو کے سن سے ہی کریں اگر آپ کے جیون میں unconfessed سن ہے گپت پاپ ہے اگر آپ اپنے فون کو گندی تصویریں دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دو دورہ جیون جی رہے ہیں چرچ میں سنڈے کا الگ جیون ہے اور منڈے ٹو سیٹڈے الگ جیون ہے تو بھائی اور بہن گپت پاپ چھوڑیں وچن میں الگ الگ سن ہے سن دھٹھائی کے پاپ جو دھیٹ ہو کے آپ کرتے ہو اور وچن میں لکھا بسیٹنگ سن جو الجانے والے بائبل میں کچھ ایسے پاپ ہیں جو آپ نے چھوڑ نے ہیں دو کٹیگری ہیں ایک ایسے ہیں جس میں یہوہ آپ کو ڈیلیور کرے گا ایک ایسے ہیں جو آپ نے چھوڑ نے چھوڑ لہو کے سائے کے نیچے آئے پویتر دھرمی جیون گجار پربو کے سنگ وچا میں جیئے پرمیشور آپ کو برکتوں سے بھر دے گا آشیش وں سے بھر دے گا ہالیلوی آئیے پرارتھنا کریں کل سے اپواس شروع ہیں آپ 72 آورز کے لیے ہمارے سنگ جڑیں اگر 72 آورز رکھ سکتے ایک دن رکھ سکتے ایک دن رکھ اگر آپ تین پواس ہم لگاتار پواس رکھ رکھ 3 دن دن کھانے کھانے کے بعد 3 3 3 3 کے fast آپ بھی ہمارے سنگ رکھیں گو آپ بلس آپ آپ شیخ دیں father i pray for your blessing for your abundant blessing i pray father that you open doors i pray that you open windows father i pray that you put ladders intimate and closer walk with you i speak your favor and anointing upon them in jesus name amen hallelujah my خدا وند jesus ms ke nama me lalit bhai ke liye prater nha jubi in kya pete me jesus ms ke lahoo se jat jati r r a jesus ms ms dhe 100 gna dhe or bivest 1 11 ke anusar 1000 gna dhe sister venita چo and family chaliy aapko pramishur bivestha bivoran 1 11 ke muafik thousand fold bless kre hallelujah prabhu aapko berkat dhe me kal early morning aap se mulaqat kreung early morning uٹ ke ham intercede kreng pramishur ke حضور me the lord bless you sab ko jai masi ki amen